ہائی فرین اسلام علیکم میں ہم آپ کو ہوسٹ ریاض ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو آج اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے جو ہے یواز یونیورسٹی میں جو اڈمیشن اوپن ہوئے ہیں پانس سالہ پروگرام کے ڈی وی ایم فارم ڈی اور چار سالہ پروگرام بی ایس وغیرہ کے ان کی اپلائی جو ہے اون لائن جو ہے ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں اور ان کی ریجسٹریشن جو ہے کس طرح سے ہم ان کی ویب سائٹ پر کر سکتے ہیں یہ تمام چ چیزیں آج میں آپ کو سکھاؤں گا پریکٹیکلی اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈلی سبسکرائب ضرور کر لیں تو چلیں دوستو سیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے تو ہم نے اپنے کسی بھی بروزر میں گوگل یا کروم بروزر میں جانا ہے اور یہاں پر جو ہے آپ نے ٹائپ کر دینا ہے یواز فارم ڈی ایڈمیشن دوہزار بیس جو بھی ہے آپ نے جب یہاں پر ان کی جو ہے مین جو ویب سائٹ آپ کے سامنے آ جائے گی اور اس کو آپ اپنے اوپن کرنا ہے جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو ان کی جو ہے یواز کی جو ویب سائٹ پہ آپ آ جائیں گے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے انڈر گریجویٹ پروگرامز تو آپ نے جب ان کو اس کو جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پر نیچے جو ہے یہ پروگرام جو ہے یہاں پر آپ کے سامنے جو ہے یو جی اڈمیشن یعنی کہ انڈر گریجویٹ اڈمیشنز دوہزار بیس یہاں پر آپ کے سامنے اوپن ہو گئے ہیں یہاں پر سب سے پہلے تو یہ ہے اڈمیشن نوٹفکیشن ہے اس کو جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو جناب یہ دکھائے گا اڈمیشن نوٹفکیشن یہ دیکھیں ڈانلوڈ ہو گیا ہے اس کو بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ابھی تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں یہاں پر یہ جناب کدھر گیا کدھر گیا یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہو گیا ڈانلوڈ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تمام information جو ہے اس میں دے ہوئی ہے ٹھیک ہے جی ڈی ڈی وی ایم پانچ سالہ program اور فارم ڈی کا جو ہے پانچ سالہ program جو ہے یہاں پر یہ پانچ سالہ program ہے اور یہ چار سالہ program ہے ٹھیک ہے یہ بھی چار سالہ program ہے یہ تمام course کی ڈیٹیل دی ہوئی ہے اب بات کرتے ہیں کہ ان میں registration جو ہے ہم کس طرح سے کرنی ہے آنلائن تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جناب اس کا prospectus بھی آپ یہاں سے ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے کہ یہاں پر اپلائے آن لائن جو ہے جب آہ جو آپشن ہے اس کو آپ نے کلک کرنی ہے اس کو جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آہ دیکھیں میں اس کو زوم کر دیتا ہوں جہاں پر آہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریجسٹرڈ کی آپشن آپ کے سامنے آہ نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے میں اس میں آلرڈی آہ ریجسٹرڈ جو ہے آہ ہو چکا ہوں آہ ایک کانڈیڈیٹ کی ریجسٹرڈ میں نے یہاں پر کر دی ہے لیکن اس سے پہلے جو ہے اس کو میں سمیٹ کروں تو آپ کو ریجسٹرڈ کا طریقہ بھی میں بتا دیتا ہوں تو سب سے پہلے یہاں پر آپ نے ریجسٹرڈ کی آپشن جو ہے اس کو جو ہے کلک کرنا ہے اور یہاں پر کچھ فارم آپ کو فلک کرنا ہوگا یہاں پر آپ نے جو کانڈیڈیٹ ہے اس کا نام جو ہے لکھنا ہے بالکل جو ہے آئی ڈی کارڈ یا بے فارم کے مطابق اور یہاں پر ان کا جو ہے مطابق اور یہاں پر کنفرم کر دینا ہے سی نیسی نمبر یا بے فارم پر جو نمبر ہے گا وہ ڈیش کے ساتھ ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر ای میل ایڈریس پھر ای میل ایڈریس دوبارہ کنفرم اور یہاں پر ایک آپ نے پاسورڈ کریٹ کر لینا ہے جس سے آپ نے سائن ان ہونا ہے ٹھیک ہے جی اب چلتے ہیں ہم بیک پہ تو یہاں پر ریجسٹرشن ہونے کے بعد جو ہے جب آپ وہاں پر ریجسٹر ہو جائیں گے تو اس کو آپ نے سمیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے سمیٹ کرنے کے بعد یہاں پر کچھ ترم ان کنیشنز ہوں گی ان کو آپ نے ریڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے ہدایات ہیں کچھ ان کو ریڈ کرنے کے بعد نیچے سکرول ڈاؤن کر کے آئیں گے اپشن کو کلک کرنے کے بعد یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے تمام انسٹریکشن کو کیئر فلی پڑھ لیا ہے تو آپ آگے جو ہے پروسیڈ کرنا چاہتے ہیں ایڈمیشن کے لیے جی ہاں تو یہ دیکھیں یہاں پر آ جاتی ہیں کچھ اپشنز تو جناب پہلے نمبر پہ ہے پرشنل انفرمیشن جنرل انفرمیشن اکیڈمک انفرمیشن کھوٹا انفرمیشن ایڈمیشن انفرمیشن ایڈ اٹیج ڈوکومنٹس وغیرہ یہ تمام چیزیں میں جناب یہاں پر ان کو کمپلیٹ کر چکا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ 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 جب آپ اس کو اس طرح کمپلیٹ کر لیں گے تو یہاں پر جب آپ اس کو کلک کریں گے تو یہاں پر کیونکہ اب یہ اوپن نہیں ہو رہا کیونکہ میں اس کو کمپلیٹ جو ہے آلریڈی کر چکا ہوں پرشنل انفرمیشن میں جو ہے یہ ایک فارم صاحب کے سامنے آئے گا اس میں آپ نے اپنا نام ولدیت فون نمبر بلڈ گروپ ٹھیک ہے وغیرہ وغیرہ جو ہے اپنا ڈریس ای میل اڈریس یہ چیزیں یہاں پر ان کو پروائیڈ کرنی ہے پرسنل انفرمیشن میں جب اس کو آپ کمپلیٹ کر لیں گے تو یہاں پر اس طرح سے کمپلیٹیڈ آپ کے سامنے لکھا آ جائے گا اس کے بعد جو ہے جنرل انفرمیشن میں بھی یہ چیزیں ہوں گی اکیڈیمک میں آپ نے میٹرک کر دی اپنا نمبر ٹھیک ہے ٹوٹل نمبر ہنسل کردہ نمبر اور کہاں سے آپ نے میٹرک کیا ہے بورڈ کا نام اس طرح کوٹا انفرمیشن میں کہ آپ کون سے کوٹے میں کوٹے میں یا کون سے کوٹے میں پلائی کرنا چاہتے ہیں اور اڈمیشن انفرمیشن یعنی کہ کون سے شعبے کے لیے آپ نے اڈمیشن لینا ہے اس کے بعد جو ہے اس میں آجے گیا اٹیش ڈوکومنٹس اس کے ساتھ آپ نے جو ہے اپنے میٹرک اور فسٹیر کا جو ریزلٹ کارڈ اور آئی ڈی کارڈ یا بی فارم کا جو ہے اپنے موبائل سے تصویر لینی ہے اور یاد رکھیں سو کے بھی سے زیادہ سو کے بھی سے جو ہے وہ زیادہ نہ ہو ان کا سائز ان کو آپ نے اٹیش کرنے کے بعد جو ہے یہاں پر اوکی کر دینا اس کے بعد جو ہے اوکی کرنے کے بعد یہاں پر نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میں نے دو شو بجات میں اپلائی کیا ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے جناب پھر کیا کرنا ہے کہ آپ نے چلان فارم کا پرنٹ نکالنا ہے جیسے کہ میں یہاں پر کلک کروں گا تو یہاں پر میرے سامنے یہ چلان فارم آگیا ٹھیک ہے اس کا پرنٹ نکالنا ہے اور بینک الفلا میں جو ہے جا کے آپ نے اس کے آٹھ سو روپے جو ہے وہ جمع کرانے ہیں آٹھ سو روپے جمع کرانے کے بعد جو ہے آپ نے جناب کیا کرنا ہے اگر آپ آٹھ سو روپے جمع کرانے پہلے ٹھیک ہے آٹھ سو روپے جمع کرانے کے بعد یہ چلان فارم کی تصویر ہے اس کو موبائل سے آپ نے جناب کیپچر کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپلوڈ کر دینا ہے وہ چلان فارم ٹھیک ہے یہاں سے آپ چوز فائل کریں گے چوز فائل کرنے کے بعد جو ہے آپ نے جناب ہو یہاں سے اپلوڈ کی اپشن کو کلک کر کے اس کو اپلوڈ کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا اپلوڈ کرنے کے بعد آپ نے جناب کرنا ہے اس کو سمیٹ یعنی کہ آن لائن اپلیکیشن یہاں سے کر دینا ہے ابھی میں نے فارم وغیرہ تو فل کر لیا ہے ٹھیک ہے ایک ڈی وی اے میں اور ایک فارم ڈی کے لیے دونوں کے لیے فارم میں نے فلپ کر لیا ہے یہ آپ کے فارم نمبر شو ہو رہے ہیں ادھر ٹھیک ہے یہاں سے چران فارم بھی میں نے میں نے پرنٹ آؤٹ کر لیا لیکن ابھی میں نے فیس نہیں کی جو ہی میں نے یہاں دیکھیں یہاں پر میں نے آٹھ آٹھ سو روپے جو ہی رسیدیں پر اپلوڈ کرنی ہے اس کے بعد ان کو میں نے فارم کا جو پرنٹ آپ نے نکالنا ہے تو وہ بھی آپ یہاں سے نکال سکتے ہیں یہ دیکھیں وہ فارم میں نے فل کیا تھا یہاں پر آ رہی ہے آپ نے یہ پکچر بھی جو ہے وہاں پر جوہ یہ اپلوڈ کرنی ہے فارم کے اوپر اپشن ہوگی ٹھیک ہے اسی طرح اس میں تمام انفرمیشنز آپ نے دے دینی ہے تو اس کے بعد جو ہے سمیٹ آن لائن اپلیکیشن کر دینی ہے جناب آپ نے اور آپ کی اپلیکیشن جو ہے آن لائن جو ہے چلی جائے گی سٹوڈنٹس یاد رہے کہ آپ نے اٹھائیس طریق سے پہلے پہلے جو ہے فیز جو ہے وہ ڈپوزٹ کر دینی ہے اس کے بعد جو ہے اس میں تمام شیڈول دیا ہوا ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کی واپس چلتے ہیں ویب سائٹ پر یہاں پر سٹیپ بائی سٹیپ گائر لائن دیکھیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو ان کو میں بھی آپ کو اپن کر دکھاتا ہوں کی کیا ہے تو اس میں آپ کو تمام چیزیں مل جائیں گی کہ بھی یہ دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے آپ نے اپلائی کرنا ہے یہ تمام چیزیں یہاں پر انہوں نے دی ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہاں پر پھر یہ ریسٹریشن کا جو ہے سسٹم یہاں پر دیا ہوا ہے اس کے بعد یہاں سے لوگن ہونے کے لیے آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ اور پاسورڈ جو وہاں پر کریٹ کرنا ہے وہ ٹھیک ہے آئی اگری اس طرح سے دیکھیں ابھی یہ ناٹ سیف ہوئے ہیں جو ہے جو آپ ان کو فل کر لیں تو کمپلیٹ کمپلیٹ آ جائے گا یہاں پر یہ پرسنل الفرمیشن ہے جو پرسنل الفرمیشن دی ہوئی اسے میں نے بتایا ہے نام نائیسی نمبر ٹھیک ہے صحیح ہے نائیسی نمبر ڈیٹ آف برث اب یہاں پر آپ نے اپنی تصویر جو ہے وہ اپلوڈ کر دینی ہے چوز فائل کر کے اپلوڈ کی اوکشن کلک کر دینی ہے اور یہاں پر جنڈر ٹھیک ہے بغیرہ بغیرہ یہ تمام چیزیں آپ نے کرنی ہے تو اس کے بعد جو ہے یہاں پر ڈیٹس ہیں جو امپورٹن ڈیٹس ہیں وہ یہاں پر بھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاصٹ جو ہے ڈیڑھ جو ہے لاصٹوو اٹھائیس ہے ٹھیک ہے لاصٹ سبمیشن اپلیکیشن کی ڈسپلی میرٹلیسٹ ہوگی ایک نو دوہزار بیس کو میرٹلیسٹ جو ہے وہ ڈسپلی کر دی جائے گی حافظ قرآن جو ہے ان کے بیس نمبر اضافی ہیں ان کا جو ہے ٹیسٹ ہوگا تین نوکو ٹھیک ہے اور ان کی جو پہلی جو ہے فسٹ میرٹلیسٹ جو ہے وہ فسٹ میرٹلیسٹ جو ہے وہ لگیگی پانچ نوکو last date deposit of dues جو ہے وہ جن کا نام جو ہے merit list میں آ جائے گا وہ dues جو ہے وہ 8-9 تک جو ہے انہیں اپنے deposit کرنے ہیں second merit list جو ہے وہ لگے گی جناب 99-2020 کو ٹھیک ہے ان کی deposit dues جو ہیں وہ 11-9 ہیں ٹھیک ہے تیسری merit list جو ہے 12-9-2020 کو لگے گی یہ تمام information جو ہے اس میں دی ہوئی ہے تو امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو جو ہے آپ لوگوں پسند آیا ہوگا اور جو بھائی جن کو نہیں تھا پتا جو student حضرات جو تھے جنہوں نے ابھی recently efficacy کی ہے اور وہ فام بی یا بی ایس وغیرہ پروگرام میں یا جو ہے ڈی وی ایم میں apply کرنا چاہتے ہیں اور ان کو پتا نہیں تھا کس طرح سے apply کرنا ہے یہ ویڈیو امید کرتا ہوں ان کے لئے بہت زیادہ helpful ہوگی تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے جائے چاہوں گا اللہ حافظ